مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے بہت مہنگے چیزیں ہم ایفورٹ نہیں کر سکتے کچھ ایسا گھر کی ریمیڈی بتائیں جو ایفورڈیبل بھی ہو اور جس کا ریزرڈ بھی آتا ہوں تو ایسی ایک چیز آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ کا کوئی بھی باڈی کا پارٹ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ لیفٹ کی ضرورت ہے بعض وقت ڈائیٹنگ کرنے سے باڈی لٹک جاتی ہے بعض وقت کالیجن کی کمی ہونے کی وجہ سے بعض وقت آپ بہت stress tension میں رہتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے ماس جو ہے بہت لٹک جاتا ہے ٹھیک ہے ہر کوئی treatments پہ نہیں جا سکتا مانتی ہیں expensive ہوتے ہیں اور وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ دوبارہ آپ کو کراتے رہنا پڑتا ہے تو یہ بہت ہی آسان effective اور cost effective بھی ہے یعنی کی cost اس کی کم ہے اور بہت ہی آسان ہے کرنا ہم نے کیا ہے ہم نے لینا ہے coffee صحیح ہے آپ کو اگر green coffee beans مل جائے نا تو بہت اچھا ہے اب یہ آپ کو کتنا بنانا ہے اتنی آپ کو چیزیں چاہیے ہوں گی جیسے اگر میں اس کو full body lifting کے لیے ہے پوری body کو lift کرنے کے لیے میں بنانے ہوں تو میں نے کیا کیا ہے اس میں دو چمچ coffee لے کے اس کو blend کر لیا لیکن اگر green coffee beans مل جاتے ہیں آسانی سے تو وہ اچھا ہے اچھا سب لوگ کیا کرتے ہیں اس میں egg white استعمال کرتے ہیں لیکن میں پوری egg استعمال کرتے ہوں کیونکہ جو egg yolk کا vitamin E ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ ڈالیں گے دو انڈے آپ اس کو نام کیا دیں گے body lifting mask یہ آپ کی body lift کی mask ہے اچھا یہ پوری body کے لیے تو ہے یہ لگے نہیں face کے لیے بھی بہت اچھا ہے آپ face پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا کیا اس کو mix کرنا ہے ہم نے کافی کے ساتھ egg کو mix کرنا ہے اچھا یہاں آپ نے trick کرنا ہے یہاں آگر آپ کی mixing اچھی نہیں ہوگی آپ کا mask اچھا نہیں بنے گا ٹھیک ہے اس کو بہت اچھا اب آپ کو aroma چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ aroma اس میں چاہے تو آپ کوئی بھی essential oil جو آپ کو پسند ہے جو آپ کو suit کرتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں ایک بیٹر سے بھی اس کو چلا سکتے ہیں مگر ہزائفہ نے یہ سارا سمیٹ لیا تھا تو میں نے کہا نہیں میں آج یہ والی remedy بنا کر جاؤں گی ٹھیک ہے میں نے پہلے اس کو چمچ سے ہلایا ہے ٹھیک ہے چمچ سے ہلایا اب اگر ایک بیٹر میں آپ اس کو چلا لیتے ہیں تو وہ بھی یقجان ہو جاتی ہیں لیکن چمچ صحیح نہیں تھا صحیح کیا ہے فوک فوک سے آپ کو بیٹ کرنا ہے اگر آپ اس میں کچھ بھی ڈالے بغیر انہی کو بیٹ کر کے چہرے پہ اسی کو بیٹ کر کے آپ کے وہ پارٹ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو لفٹنگ کی ضرورت ہے اس کو لگانا ہے اور لگانے کے بعد آدھے گھنٹے لگا رہنے دیں یہ خوشک ہو جائے تو سادے پانی سے دونا ہے صرف سادے پانی سے دونا ہے سابون وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا اس میں سے کافی کی خوشبو آتی جاری ہے سادے پانی سے دونا ہے اس کے بعد دو آئل ہیں جو آپ نے دھونے کے بعد لگانا ہے یہ دیکھیں یقجہ ہو رہا ہے اس میں کوئی تیسری چیز نہیں ڈالی ہے اور اس کو لگانے کا طریقہ آپ لوگ کہیں گے لگانے کا طریقہ تو نہیں بتایا لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو پارٹ میں پر اوویس ایکسپوزڈ ایریا یہی ہے تو میں ادھر ہی لگا لیتی ہوں یہ دیکھیں شروع میں آپ ایک لیئر لگا ہے جب یہ لیئر سک جائے تو دوسری لیئر لگا ہے جب یہ سک جائے تو تیسری لیئر لگا ہے مہنت میں عزمت ہے یاد رکھئے گا آپ کو آپ ایسی جگہ پر ہوں یہ ٹوٹے نہ یہ بریک ہو رہا ہے اس کو بریک نہیں ہونا چاہے کیونکہ ابھی صحیح طرقے سے بیٹ نہیں ہوئے دیکھیں یہ بریک ہو رہا ہے یہ ایک دم کریمی شکل بننی چاہیے سہیے جب یہ بلکل کریمی شکل بن جائے تو آپ نے اس کو اس طرح کر کے لگاتے رہنا ہے تاکہ یہ جو اس میں بریک ہو رہا ہے یہ بھی نہ ہو سہیے اس کو لگا کر جب یہ سوک جائے آپ کو لگے کہ نہیں ٹائٹننگ نہیں ہوئی ہے تو ایک لیئر اور لگائیں گے دوسرا لیئر دیکھیں اب میں نے جب اس کو کیا تو یہ اب بریک نہیں ہو رہا ہے دیکھا سیٹرل ہو گیا یہ چھوٹی چیزیں ہیں جس جو آپ نے سیکھنی ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد آپ جو ہے جب اس کو واش کریں گے شاور کے نیچے اچھا اس کا ریزلٹ آپ دیکھیں کتنا زبردست امیزنگ ریزلٹ ہے ابھی میں نے لگایا اور میں نے مٹایا ہے حالانکہ میرا ہاتھ ساف ہے مگر میرے ہاتھ میں بھی یہ دیکھیں شیڈ کا ڈیفرنس آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس کا ریزلٹ اس کے بعد آپ کیسٹر آئی باڈی بھی باڈی میں تھوڑا سا پائنی ہے اس کے ساتھ لگا لیں یا آرگن آئل لگا لیں آرگن آئل اس کے دونوں آئل ساتھ لگانے کا نہیں ہو الگ الگ آپ لگائیں اس ریمیڈی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی طرح کی بہت ساری ریمیڈیز کے ساتھ جو یقیناً آپ کی زندگی کو سہل بنانے میں آپ کی مدد کرے گا تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مگر جاتے جاتے انسٹا فیس بک پیج جو میرا ریال پیج ہے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ